محترم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفری قبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی سٹوڈنٹس چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے آپ کوئی بھی آرٹیکل کچھ بھی آپ سرچ کرتے ہیں یہ آپ کو انصر دیتا ہے اب آپ کو کسی بھی بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی علامات بتائیں گے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کس بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں ہے آپ کو اس بیماری کے متعلق میڈیسن بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کر دے گا ہاں بالکل چیٹ جی پی ٹی کا یوز کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی بھی کوئیسٹن پوچھیں آپ کو انصر کس طرح سے ملے گا چیٹ جی پی ٹی کا بیسیکلی یوز کس طرح سے کرنا ہے آپ اپنی فیلڈ میں اپنی لائف میں کس طرح سے آسانیاں لے کر آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب مطرم سٹوڈنٹس آم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور سب سے پہلے اوپن کہہ لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی اوفیشیل ویب سائٹ اور ہم یہاں پر آ کر ٹائپ کریں گے ورک ایز ایڈ ڈاکٹر کیونکہ آج کی کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ڈاکٹر کی طرح آپ اس سے کوئیسٹن آنسر کر سکتے ہیں اس سے سیجیشن لے سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے اسے کمانڈ دی ہے ورک ایز ڈاکٹر تو ہمیں ریپلائی آیا ہے میں آپ کو انفرمیشن پروائی کر سکتا ہوں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ پروفیشنلی میڈیکل سیشن سے بھی کونٹیکٹ کریں لیکن ہمیں کیونکہ اس سے ابھی کچھ پریشن کریں گے لائک آئی فیل فیور میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے فیور محسوس ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہتا ہے ایم ناٹ ڈاکٹر بٹ آئی کین آفر سم جنرل گائیڈنس اچھا اس نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو کچھ اس کے اباؤٹ جو ہے وہ انفرمیشن یا گائیڈ لائن یا ہدایات دے سکتا ہوں تو اس نے ہمیں ہدایہ دینا شروع کر دی ہیں کہ ایون کہ ایف یور فیوریز ویری ہائی اب او ایک سو تین آر تھرٹی نائن پوائنٹ فور سینٹی گریڈ تو دن آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اور انٹ سو اب میں اس کو اس نے ہمیں کافی ہدایہ دیئے کہ آپ نے کس کر رہا ہے طرح سے اس کو میر کرنا ہے کیسے میر کرنا چاہیے ابھی میں اس کو کہتا ہوں کہ اس یو سجیس سجیسٹ اے میڈیسن میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی میڈیسن بھی سجیسٹ کرے تو پہلی بات اس نے وہ ہی کی کہ ایم دارٹی ڈاکٹر بہت پھر بھی وہ ہمیں ریکمینڈیشن دے گا تو وہ ہمیں اب ہمیں میڈیسن کے باؤٹ جو ہے وہ ریکمینڈیشن لیکن ہم نے اس کو کیونکہ بتایا نہیں تو بیسٹ میڈیسن فار فیور اوکی کیونکہ ہمیں ساتھ میں اس کو جب بھی کمانڈ دینی ہوگی تو ہمیں اس کے اپاوٹ چیزوں کو کلیر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ریپاوٹ ہے جو آپ اس سے پیسن کریں گے وہ اسی کے اکارڈنگ آپ کو انسر دے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس سے پہلے آپ نے اس سے کیا ڈسکس کیا تھا یا اس کے بعد آپ نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے یا کریں گے سو اس نے ہمیں ڈیفرنٹ جو ہیں وہ میڈیسن جو ہیں وہ اپاوٹ ٹو فیور جو ہے وہ سجیز کی ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اس نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے تو بہتر یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن یہ کیونکہ ہمارا کورس ہا چیٹ جی پی ٹی کا چیٹ جی پی ٹی سے ہم کس طرح سے ورک کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کا یوز کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ہمارے لیے یہ زندگی میں آسانیاں لے کر آ رہا ہے سو اس طرح سے آپ کو کوئی بھی سجیشن یا کوئی بھی آپ انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ پیشن آنسر کے تھو چیٹ جی پی ٹی سے پیشن کر سکتے ہیں نولیج گین کرنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے اس کو اپنی صحت پر کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے زفر ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے یوٹیو فیملی کا حصہ بن جائیں موسیقی